ایک بار گورک ناچ جی کے گروہ جی تھے مچندر ناچ اور وہ کس سنگل دویپ کے راجہ کی مرتو کے بعد اس کے شریر میں پرویش کر گیا اور اس میں اس شریر جیوی تو اٹھا اور اس رانی کے ساتھ اس نے وہاں رہا ویلاس کرنے لگ گیا کچھ دنوں کے بعد اس کی آؤ بھاؤ دیکھ کر پتا چلا کہ یہ آدمی تو راجہ تو ہے نہیں تو رانی کو سنکھا ہوگی اس نے نوکر چاہیے تھا راجہ روپ میں اس نے کیا کیا ریشیوں نے بتایا اس کے برامنوں نے کہ کوئی سید پورس اس کے اندر پرویش کر چکیا ہے راجہ کی آتمہ جا چکی ہے اور اس نے اپنا شریر کہیں رکھا ہوگا اور یہ کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے ان میں اتنی سکتی ہوتی ہے تو اس رانی نے کیا کیا کہ سب نوکروں کو عادیش دے دیا کہ آس پاس کی گفہوں میں دیکھو کوئی شریر پڑھا اس نے پھوک دیو وہ شریر مل گیا اس کو پھوک دیا اور وہیں وہ ہارڈ پڑے رہ گئے گورکھنات جی کو پتا چلا کسی نے کہہ دیا وینگ کس دیا کہ ایسا تو سندھ ہے تو اپنے گروہ نے چھوٹا لیا تو وہاں کوئی ویس بدل کر یہ گورکھنات گیا اور راجہ کو اس شریر میں سمجھایا کہ گروہ جی یوں کام امارا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو اری بھی یہاں سے چالنگی تیاری کرو بات بگڑی گی ساری تو کہا کہ میں چلوں کیسے وہ شریر نشٹ کر دیا میرا گورکھنات جی کے پاس بھی اتنی سکتی تھی کہ اس نے وہ ہارڈ کٹھے کیا وہ پھول بولتے ہو تم اسٹھی مچندر ناتھ کی اور اپنی سکتی سے اس کو جیوید کر دیا شریر بنا دیا اور اس کو اس میں پرویش کر دیا کیونے اتنے ماتر سے بھگوان کی کٹیگری میں جیو نہیں آجاتا مردے کہاں جیو آتا تو بھی مردوں میں ہی ایک دن گورکھنات سے کہا تھا کہ تو بھی مرے گا پر ماتمہ نے آکے گورکھنات سکتی میں بولیا اور ٹونے نامن ہنڈے پھولیا اور جنتر منتر جوگنی بھائی اور کال چکر جمجورہ کھائی گورکھنات میں سبھی کا گروہ پر ماتمہ نے کہا تھا کہ میں جگت گروہ ہوں اور سب کا گروہ ہوں تو گورکھنات جن کہا تھا کہ تمرا وچن موئے لگے کڑوا کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ مجھے زچتانی مجھے اچھا نہیں لگیا کہ آپ سب کے گروہ ہو پر ماتمہ نے کہا تھا کڑوا لگے سو میٹھا ہوئی اور ہمرے بات پتی جیز ہوئی تو گورکھنات جی کو پر ماتمہ نے یہ گیان دیا تھا اور پر ماتمہ نے ان کو نام بھی دیا تھا جس کارن سے گورکھنات میں کچھ صدھیاں آگی تھی اور اسی کارن سے وہ صد اور پر صد ہو گیا لیکن نام موکس شری کرسن جی کا اور نام موکس گورکھنات جی کا جب تک سار نام نہیں ملے گا پرمسانت سے مجھے اچھا نہیں لگا پر ماتمہ نے کہا تھا